اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو دین و دنیا کی ساری بھلائیں عاطا فرمائے معزز سامعین ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو کپورے بہت پسند ہیں جس کو کٹا کٹ کہا جاتا ہے یہ ایک خاص قسم کی ڈش بنتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آیا کہ کٹا کٹ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے اسی طرح بعض حضرات کو بہت زیادہ اپنا کٹا کٹ کے ساتھ اجڑی کا کھانا بھی بہت زیادہ پسند ہے وہ اجڑی کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں آیا کہ اجڑی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے تو دو یہاں پر مسئلے بیان کیے جائیں گے ایک کٹا کٹ کے بارے میں اور دوسرا اجڑی کے بارے میں تو آیا کہ ان کے بارے میں شریعت متحرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے تو آپ ان سوالات کے جوابات سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ پسند کریں اس بات کو تو ہماری اس ویڈیو کو آپ ان لوگوں تک لازمی شیئر کیجئے گا جو لوگ کٹا کٹ کھانے کو پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ آپ کو ایک نیکی کے کام کے پھیلانے میں اللہ تبارک و تعالی سواب عطا فرمائے گا حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ من الشات سبعا کہ رسول اللہ علیہ السلام جانور کی یعنی بکری کی سات چیزیں مکروہ فرماتے تھے المرارت والمسانت والحیاء والذکرہ والانسیین والغدت والدمہ وکانا حب الشات الہی مقدمہا کہ سات چیزیں کونسی ہیں فرمایا مرارہ مرارہ عربی کے اندر پتے کو کہا جاتا ہے یعنی جس میں جانور کا زہریلا پانی ہوتا ہے پانی اس میں فاسد پانی اکٹا ہوتا رہا ہے تو اس کو پتہ کہتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے دوسری چیز مسانہ مسانہ کی سیز کو کہتے ہیں جو پشاب کی تھیلی ہوتی جس میں پشاب جمع ہوتا ہے اس کو مسانہ کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقام نجاست ہے گندگی کا محل ہے اس لیے یہ بھی مکروہ تحریمی بلکہ حرام ہے حیاء حیاء کی سیز کو کہتے ہیں شرمگا شرمگا چاہے وہ مذکر کی ہو اور چاہے وہ مونس کی ہو انسیین یعنی مادہ ہے تو اس کی فرج اور دبر یہ دونوں چیزیں یہ کیا ہے مکروہ تحریمی ہے اسی طرح جو مذکر جانور ہے اس کا عضو تناسل یہ بھی اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے خسیہ مذکر جانور کے جو خسیہ ہوتے ہیں جس کو کٹا کٹ کہا جاتا ہے لوگ بڑے شوق سے جناب یہ کٹا کٹ کھاتے ہیں بکرے کے جناب خسیہ بنوا کے اس کو ایک دش بنوا کے کٹا کٹ کے نام سے اس کو کھایا جاتا ہے یاد رکھئے گا کہ جو گولی ہے اس کو بعض لوگ گولیاں بھی کہتے ہیں تو ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے جی دوبارہ سنیں ان کو کھانا مکروہ تحریمی ہے جو لوگ بہت شوق سے پسند سے اس کو کھاتے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس لیے آپ باقی کی تھوڑی چیزیں ہیں یار کھانے کے لیے آپ لذیذ ترین گوشت کھائیں آپ اس کی مختلف ڈشیں بنوا کے کھائیں کلیجی کھائیں آپ آپ جناب والا دل کھائیں آپ اس کے دیگر آزاں ہیں مغز ہے آپ اس کو کھائیں یہ بہترین ڈش جو چند لوگوں کی وہ صرف خوشی کٹا کٹ کیوں آخر جس کام سے جس چیز سے حضور علیہ السلام نے روکا ہے اگر کسی بندے کو پسند ہے تو آخر وجہ کیا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ چیز ہر وہ عمل ہر وہ کام ہر وہ بات جس سے میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور اگر ہم اپنی سوچ کے بل بوتے پہ چلتے ہیں ہمیں پتا کیا ہے کتنا علم ہے ہمارے پاس اس لئے اپنی سوچ کو پیچھے رکھیں جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا حکم آ گیا بس میرا سرے تسلیم خم چک خاموش بس آپ علیہ السلام کی بات آگئے ہے آپ کا حکم سار آنکھوں پہ اس لئے آپ اس چیز سے دست بردار ہو جائیں کپورے کھانا بلکل چھوڑ دیجئے کہ اس سے منع فرمایا گیا ہے اسی طرح غدود ہے اور زبہ کرتے وقت جو بہنے والا خون ہے اور یہ جو خون ہے یہ کیا ہے حرام ہے اس کو دم مصفوح کہا جاتا ہے یعنی بہنے والا خون یہ بلکل حلال نہیں ہے بعض لوگ سننے میں آیا ہے کہ اس خون کو پیتے بھی ہے اور بعض لوگ جب اونٹ کو نہر کرتے ہیں تو اس کا خون باقیدہ وہ اپنے جسم پر لگاتے ہیں ہاتھوں پر لگاتے ہیں چہرے پر لگاتے ہیں یہ نجاست ہے یہ یہ پاکیزہ خون نہیں ہے یہ حرام خون ہے اس لئے اس سے بھی آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے زبیحہ کا اگلا حصہ یعنی دستی اور گردن یہ پسانتا سبحان اللہ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا پسندیدہ گوشت یعنی بکری کی آگے کی جو دونوں ٹانگ ہیں دوپیر کہلیں آپ دستی اس کو کہا جاتے ہیں وہ بھی پسانتا اور گردن کا گوشت یہ آپ علیہ السلام کو پسانتا اور رہا اوجلی کا حکم اوجلی کے بارے میں اختلاف پا جاتا ہے یہ مختلفی مسئلہ ہے بعض حضرات اوجلی کے بارے میں حکم یہ لگاتے ہیں کہ اوجلی چونکہ مقام نجاست ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فوقحہ کرام کہ چونکہ عموم بلوہ اس میں پائے جاتا ہے عموم بلوہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی کثیر تعداد ایک ایسے عمل میں پائی جاتی ہے کہ جس کو شریعت نہ پسند کرتی ہے مثال کے طور پر اوجلی کھانا اچھا نہیں ہے لیکن بہت ساری کثیر تعداد اب اس میں پڑ چکی ہے کہ وہ اوجلی کو کھاتے ہیں تو اب عموم بلوہ کی وجہ سے بعض فوقحہ کرام حکم یہ لگاتی ہے اس کا کھانا مکروع تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروع تنزیحی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن کراہت پھر بھی اس میں رہے گی اچھا پھر اس میں سے تیسرا ایک گروپ ہے فوقحہ کرام کا وہ فرماتے ہیں کہ جو اوجلی کے اوپر ایک جلی ہوتی ہے جس میں وہ اپنا گوبر لگا ہوا ہوتا ہے گوبر اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس کو گرم کرتے ہیں وہ جلی آپ اتار دیتے ہیں تو آپ پیچھے جو اوجلی بچتی ہے وہ بلکل سفید وائٹ سا حصہ بچتا ہے تو جب آپ اس کو چھیل کے پکاتے ہیں کھاتے ہیں تو اب وہ کراہت تنزیحی بھی نہیں رہتی ہے اب یہ آپ کے لئے پاکی زہ حلال ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آگئی ہوگی مزید اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کیمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی قابل عمل باتیں سنی ہیں بوقت ضرورت عمل کرنے کی توفر